بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ڈاکٹر نازم الدین ملک آپ کے ساتھ آج ہم جس موضوع پر بولنے والے ہیں وہ ایک بہت اہم موضوع ہے بہت کامن بیماری ہے وہ ہے بلڈ پیشر یعنی ہائپرٹینشن یا بلند فشار خون بھی اس کو کہتے ہیں پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ بلڈ پیشر ہے کیا ہمارا دل قدرت نے بہت طاقتور پمپ بنایا ہے بہت ایفشن پمپ بنایا ہے جو پورے دل میں خون کو پمپ کرتا ہے اور دوسری طرف قدرت نے خون کی رگوں کا ایک بہت امدہ جال بنایا ہے جو جسم کے ہر حصے میں پھیلا ہوا ہے اور خون پورے جسم میں دل کے پمپ کرنے کی وجہ سے ان رگوں میں خون پورے جسم میں جاتا ہے اور جسم کو آکسیجن اور خوراک اور باقی سب چیزیں موہیا کرتا ہے اور غیر ضروری چیزیں واپس لاتا ہے بلڈ پیشر جب دل پمپ کر رہا ہوتا ہے تو اس بلڈ پیشر کو ہم اوپر والا بلڈ پیشر یا سسٹالک بلڈ پیشر کہتے ہیں جب دل ریلیس کر رہا ہوتا ہے تو اس بلڈ پیشر کو ہم نیچے والا بلڈ پیشر یا دیاسٹالک بلڈ پیشر کہتے ہیں بلڈ پیشر دنیا میں تقریباً 26% لوگوں کو اس بیماری میں چھبیس قدد لوگ اس بیماری میں مفضلہ ہیں پینتالیس سال سے عمر کسی کی زیادہ ہو تو تینتیس فیصد امکان ہے ان کو بلیڈ پیشر ہونے کا اور اگر ساٹھ سال سے عمر زیادہ ہو تو اٹھالیس فیصد امکان ہے بلیڈ پیشر کے ہونے کا پوری دنیا میں تقریباً بارہ اشارہ آٹھ فیصد اموات یعنی تقریباً تیرہ فیصد اموات بلیڈ پیشر کی وجہ سے ہوتی ہیں نارمل بلیڈ پیشر کتنا ہونا چاہیے نئی جدید معلومات کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے مطابق سسٹالک یعنی اوپر والا بلیڈ پیشر ایک سو بیس سے کم ہونا چاہیے اور نیچے والا بلیڈ پیشر اسی سے کم ہونا چاہیے ڈیسٹالک ایٹی سے کم ہونا چاہیے جن لوگوں کا بلیڈ پیشر ایک سو بیس اور ایک سو تیس کے درمیان ہوتا ہے ان کو ہم بلیڈ پیشر کا مریض تو نہیں کہتے لیکن ان کو ہم ایلیویٹڈ بلیڈ پیشر کے زمرے میں لاتے ہیں ان میں دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی مگر ان کو نمک کم کرنا اور لائف سٹائل جینج کرنا ضروری ہوتا ہے وہ لوگ جن کا بلیڈ پیشر اوپر کا ایک سو تیس ایک سو چالیس کے درمیان ہو یا نچلا اسی اور نوے کے درمیان ہو یہ سٹیج ون میں آتے ہیں سٹیج ٹو ہوتی ہے جن کا بلیڈ پیشر اوپر والا ایک سو چالیس سے زیادہ ہو اور نچلا نوے سے زیادہ ہو کئی لوگ کہتے ہیں کہ انسان کا بلیڈ پیشر عمر جمع ایک سو تک نارمل ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ اگر کسی کی عمر ستر ساتھ ہے تو اس میں سو جمع ستر ایک سو ستر نارمل بلیڈ پیشر کبھی نہیں گنا جائے گا مہترم ناظرین میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو بلیڈ پیشر اور ہر بیماری سے اپنے ہفتمان میں رکھیں اللہ حافظ